عورت کسی مرد سے جب نکاح کرتی ہے تو سب سے بڑا مقصد عورت کا کیا ہوتا ہے سہارا چاہیے اور معاشی ارے بولو نا اردو تو تھوڑی سی سیکھ لے یار معاشی کفالت چاہیے اس کو کہ میں اپنی اولاد کی تربیت کرسکوں گھر کی چار دیواری میں سکون سے مجھے اپنے اور میرے بچوں کا محافظ چاہیے کیونکہ مرد کے بازوں میں اللہ نے طاقت اور قوت زیادہ رکھی مجھے محافظ چاہیے مجھے ایک محافظ چاہیے تب ہی میں کہتا ہوں کہ داماد کے انتخاب سے پہلے دو چیزیں دیکھا کرو شرافت اور صحت آئی باز ہم نے ایسا نہ ہو کہ اس کے لیے چار محافظ آپ کو رکھنے پڑے ہیں ایسے ایسے باریک باریک داماد مارکیٹ میں آ رہے ہیں ایسے اتنے باریک تو یار اب کیا کرے آدمی تو تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی جب دینا انہوں نے وہ جو تھے مدین میں جب گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام تو وہ دو بچیوں کو پانی پلایا انہوں نے تو بچیوں نے کہا ان کو عجرت پر رکھ لیں تو والد نے کہا کہ عجرت کیا میں اپنی ایک بیٹی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں فوراں فیصلہ کر لیا حالانکہ پہلی ملاقات ہے پہلی ملاقات میں کوئی کسی کو داماد کے لیے سیلیکشن نہیں کرتا تو علماء نے لکھا دو چیزیں دیکھ لی تھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام میں ایک امانت خیانت نہیں ہے کیونکہ انہوں نے بچیوں کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دے انہوں نے کہا بندہ شریف ہے عورت کو یہ چاہیے کہ میرا میاں میرا ہو آنکھ مٹکے نہ کرے یہ جو لیبرل قسم کے لوگوں سے خواتین کو شادی کرنے کا شوق ہے نا کہ گاڑیوں میں ہمارے دور کی ایک رشدار تھی ان کو کہیں نہیں مولویوں سے شادی نہیں کرنی مولویوں سے لیبرل لوگ لیبرلوں نے چاہیے لینڈ کروزر میں گھومیں تو وہ لینڈ کروزر میں گھومتا بھی تھا اور بہت سیوں کو گھوماتا بھی تھا تو میرے پاس شکایت کی انہوں نے کہ وہ تو اس کے تو دس دس لڑکیوں سے دوستی ہیں میں نے کہا لیبرل تو بھائی ایسا ہی ہوتے ہیں وہ تو اس کو چھچھور پناہ سمجھتے ہیں کہ ہم کسی کی طرف آنکھ بھی نہ اٹھائیں بدنظری کا گناہ ملے گا وہ کہیں بدنظری کیا کرو لائف کو انجوائے کرو وہ بیگم سے کہتے ہیں تو تمہیں کیا تقلیب ہے تمہیں خرشہ مل رہے ہیں نا وہ بچاری کڑھائی میں نا عورت کی تو عذاب میں آ جاتی ہے کہہ روز کے مرد کے ناجائز تعلقات ہوں وہ تو برداخ کو کہتی ہیں میں نے شادی کیوں کیا پھر وہ تو شادی اسی تحفظ کے لیے کیا ہے نا کہ یہ میرا مجھے اتمنان ہوگا کہ یہ اس کے دس دس لڑکیوں سے تعلقات نہیں ہیں تو خیر تو جو ان کے والد تھے انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ شوئے یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے یہ آنکھ بھی اٹھا کے نہیں دیکھ بندہ شریف ہے اور صحت کا اندازہ لگا لیا کہ ڈول بچیوں نے بتایا کہ لوگ کیسے ڈول کھیچ رہے تھے انہوں نے ایسے کر کے ڈول بازووں میں طاقت ہے ظاہر ایک قبطی کو لڑائی چھڑوانے کے لیے تھپڑ مارا تھا اور وہ مر گیا تو جس کو مارنے کے لیے تھپڑ ماریں گے وہ اس کا کیا حال ہوگا ہے اتنے صحت من تھے پیسہ نہیں دیکھا کیونکہ جب آپ کی صحت اچھی ہو اور آپ امانتدار ہو تو پیسہ مل جاتا ہے کیونکہ صحت صحیح نہیں ہوتی محنت ہی نہیں کرتا یہ سست ہوتا ہے یہ جو سست لوگ جو گھر میں پڑے ہوتے ہیں جو بھر تلاش نہیں کر رہے صحت کا بھی ایشو ہوتا ہے ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں کسی کام میں دلیل لگ رہا صحت مد آتا دیکھو بچے جب صبح صبح اٹھتا ہے نا اس کو فریش ہوتا ہے تو کیسا اچھل کوت کر رہا ہوتا ہے کبھل در جا رہا ہے رات کو تھکاوہ ہوتا ہے تو بار بلا وجہ ٹین ٹین لگا کے رکھی ہوئی ہوتی ہے تو صحت اچھی ہوتی ہے تو دنیا آدمی کو رنگین معلوم ہوتی ہے وہ مزہ آتا ہے جوب کرنے میں کاروبار کرنے میں ہر کام میں ہر ڈالتا ہے